بچھلی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کا الحمدللہ الحمدللہ وکفاؤ الصلاة والسلام علی عبادہ اللہین اصطفاء من یطعی اللہ ورسولہ فقد رشد و اہتدہ ومن یعصی اللہ ورسولہ فقد ضلل و غوان اما بعد آج کے جو ٹاپک میں جو میں نے پلان کیا تھا انشاءاللہ what we will be discussing is why this topic is important اس ٹاپک پر discussion کی ضرورت کیوں ہے obviously دوسرا میں basically major topics ہی ہوں گے sections ہی ہوں گے what is science and what is not science کیونکہ جو میری understanding اور میری study ہے وہ اس بیس پر ہے کہ بہت سی confusions اس ٹاپک پر islam and science یا quranic science یا quran and science اس میں basically وہ اسی سسٹم کرتی ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا شاید ہم decide نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کہاں پہ science کی حدود ہیں اور کہاں پہ science کی حدود سے چیز باہر کی ہے کہاں پہ غیبیات شروع ہو جاتے ہیں مذہب شروع ہو جاتا ہے metaphysics شروع ہو جاتے ہیں اور کہاں پہ physics ختم ہو جاتی تو یہ چیز جو ہے عام طور پہ ہم شاید بعض اوقات نہیں problem کو solve کر سکتے اور to be very honest یہ کوئی problem اتنی حسان بھی نہیں even scientists, philosophers جو ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے کئی دفعہ بارہن ہم آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھیں گے تیسری چیز ہے what is the meaning of scientific miracles in the Quran scientific miracles in the Quran basically ہے کیا basically میں آج کیا بات کروں گا میرا topic یہ نہیں ہے عام طور پہ جب scientific miracles in the Quran کی جب topic دیے جاتے ہیں تو آپ نے بڑی fancy books دیکھی ہوں گی وہ آپ کتابیں کھولتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ یہ wonders ہیں scientific miracles یہ نئی نئی theories آئی ہیں اور یہ 1400 years ago these theories did not actually یعنی ان لوگوں کے کسی کو اس پارے میں پتا نہیں تھا لیکن 1400 years before قرآن مجید میں اس چیز کی predictions موجود تھیں اور آج science نے discover کی تو hence this is a miracle تو یہ عام طور پہ اس پر پوری پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بہت strong books لکھی جاتی ہیں انٹرسنگلی آگے ہم اگر موقع ملادہ بات کریں گے it's not just people of یعنی مجھے سے لوگ نہیں لکھتے جو نہ scientist ہیں نہ basically scholars ہیں basically لکھنے والے بعض وقت extreme top level کے scientist ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں بعض extreme level کے scholars بھی بعض وقت لکھتے ہیں تو مطلب کہنے کا مطلب ہے ہر قسم کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں so this is an approach that actually is commonly dominant these days خاص طور پہ خاص طور پہ 20th century سے یہ یہ چیز بہت زیادہ dominant ہوئی because of certain reason because of modernity کی وجہ سے اور scientism کی وجہ سے اس کے بعد جو ہمارا topic میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ ہے different approaches کیا ہیں اس حوالے سے کیا کیا approaches پائی جاتی ہیں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کام کیا تو میں تھوڑا سا اس کا analysis آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ لوگ اس کے pro ہیں کچھ اس کے خلاف ہیں so what is actually the understanding here اور ہم critique کریں گے کوشش کریں گے analysis کرسکیں اور آخری چیز کیا ہے کہ stipulated conditions for using the right approach کچھ conditions جو ہیں جو scholars نے mention کی ہیں جو میرا خیرہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہم اس approach پر بات کریں تو انشاءاللہ وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے discuss کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ why this topic is important and why this is so much relevant to us آپ سوچتے ہوں گے physics پڑھنی ہے میں نے یہ اسلام کہاں پہ آگئے تو why اسلام اسلام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا background دینا چاہتا ہوں دیکھیں modern times کے اندر overall دنیا کے اندر اگر آپ globally دیکھیں اور even پاکستان کے بھی کچھ universities کے اندر جو اس time اپنے آپ کو claim یہ boast کرتی ہیں کہ where are the leading universities in the research خاص طور پر وہاں پہ ایک scientism کا belief بہت زیادہ dominate کر رہا ہے scientism یعنی scientism کا belief کیا ہے basically west کی ایک war ہوئی تھی یعنی اگر آپ دیکھیں 1817 1817 century کے اندر religion کے ساتھ christian church کے ساتھ basically scientist کی ایک ہمیشہ سے tussle رہی شروع سے start ہوئی basically اور اس کے ویرے سے renaissance period آیا یہ پورا french revolution آیا یہ پوری ایک کہانی ہے بارال اس پہ ہم ابھی time نہیں لگا سکتے لیکن just to know کہ اس کے بعد سے overall دنیا کے اندر religion کو consider کیا جانا شروع ہو گیا کہ یہ ایک superstition چیزوں پر belief کرتا یعنی religion یہ basically belief system belief کا مطلب ہے کہ you don't need to have any evidence for that ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کے لئے میں کہتا ہوں میں اس چیز پر belief کرتا ہوں یار میرا belief ہے عام تو ہم common language بھی use کرتے نا وہ کہتا ہے یار ثابت کر کہتا ہے یار بس میرا ایمان ہے اس پر کیا ایمان کا یہ statement ہم یہ assume کرتے ہیں کہ شاید اس کو claim کرنے کے لئے مجھے کسی evidence کی ضرورت نہیں use کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح کرتے ہیں نا تھوڑا بہت although different طریقے سے use کرتے ہیں لیکن ایک common طریقے سے یہ use کیا جاتا ہے کہ میرے اس پر ایمان ہے ایمان ایمان کی بات یہ even تو religion جو ہے بہت superstitions پہ claim کیا جاتا ہے بلیف کیا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت سی غیبی یاد کی بات ہوتی ہیں جنت میں کیا ہوگا اللہ رسول صلی اللہ بات کرتا ہے پردکشن کیا ہوں گی قربے قیامت کے سائنز آور بہت انٹرسٹین یہ ٹاپکس بہت قبر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے ریلیجن بات کر رہا ہوتا اسی طریقے سے جنات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سائنس کے نزدیک یہ سب چیزیں اگر آپ پیور ایتھیسٹک سائنٹسٹ کی بات کریں تو وہ ان چیزوں کو کہتا یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں سپر سٹیشن ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر اگر آپ بڑے سائنٹسٹ کی بات کریں جیسے سٹیفن ہاکنگز جیسے آپ لوگ کی فیزیکس کی فیلڈ ہے اس طرح کے یہ لوگ ایتھیس تھے اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کے نزدیک چیزیں ایمپورٹن نہیں تھی کچھ لوگ تو بلیٹنٹ ان کے خلاف ریلیجس کمیونٹی کے خلاف جا کے بولتے ہیں اور بولتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرا ان انٹریسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤ اگرچہ انسان ذاتی طور پر اور آج کل دنیا کے اندر اس چیز سے بھاگا جاتا ہے سوپر سٹیشن سے لیکن انسان کا دل اور انکلینیشن انہی چیزوں کی طرف ہوتا یہ اوکلٹ سائنسز کہتے ہیں جادو اگر آپ دیکھیں کہ انسان لوگ بڑی چیز پہ بڑی جو اٹریکٹ ہوتے مثال کے طور پر ایک بڑی انٹریسنگ بات ہے کہ ہمارے پاس شروع شروع میں چونکے اب ماشاءاللہ یو کلب آپ لوگ جانتے ہیں یو کلب کو کتے لوگ جانتے ہیں مجھے 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 یو یو کوئی نہیں جانتا آجو چلے مزاگ تو وہ youth club جو جب شروع شروع میں topics دیتے نا talks تیتے تیتے club میں کوئی بندہ نہیں سننے کے لئے زیا بھائی بھی آئے ہوں گے محمد بھائی آپ نے سننے کوئی بھی نہیں سنتا تھا یہ کچھ ایسے کچھ topics ہوتے جو crowd puller ہم ان کو ہم ہم honey pots کہتے ہیں ہمارے وہ topics ہم جن نا ہم جن کے بہت کورتے ہیں رش لگ جاتا کون کوئی پتہ دیکھتے ہیں کیا کھل بندہ کوئی کوئی فیزکس دیکھتے ہیں سو بقاعدہ دنیا کے اندر آپ پتہ یہ فری میسن ایلیومیناٹیز کتنا لوگ انٹرس لیتے ہیں اس پر ڈاکیمنٹریز بنی ہیں بکس بنی ہیں میرے باس خود اپنی گھر میں چار کتابیں پڑھیں سیکرٹ سوسائیٹیز کے اوپر اگر آپ ان کی سائیکالوجی پڑھیں اور کس طریقے سے وہ آپ کرتی ہیں اور کس طریقے سے لوگ اس کے اندر آنر فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص سوسائیٹی کا پارٹ ہے مثال کے سائنس کے اندر اگر فزیکس اپارٹمنٹ کے اندر ایک آپ سوسائیٹی بنا لیں سیکرٹ سوسائیٹی آئیٹیز تو ہر بندہ کوشش کرے گی مجھے بھی کسی طریقے سے اندر شامل کر ایک نیچول انکلینیشن لگوں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کے اپر ظاہر نہیں کرتے لیکن انسان بائی نیچر کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالی نے انسان کے اندر ایک فطرت کا کونسپٹ رکھ ہے انسان چاہتا ہے چیزیں جو متقین ہے اور متقین کی پہلی نشانی کیا ہے جو غیب کے اوپر ایمان لے آتے تو اگر آپ کا غیب پر ایمان ہے تو آپ کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے اشہدو اللہ الہ سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا نہیں آپ نے اسلام کا آغازی غیب سے کیا ٹھیک ہے بیلیف آپ کا بھی ہوتا ہے پھر بہت سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا فیلوسفی اگر پڑی ریلیجز پلیوریلزم کا کانسپ آ جاتا چلیں اس پر ڈسکشن نہیں وہ ایک نیکس پرابلم آ جاتی تو ہمیشہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو عام طور پہ جب بھی ہم ریلیجن اسی لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ دوسری چیز ہے آج دنیا کے اندر سائنس کو ایک یارڈ سٹک سمجھا جاتا ہے سچائی کو ایک سکیل ہے جو چیز سائنس سے متعلق ہے جس کو سائنس پروف کرتی ہے ہمارا اتماع مسلمان اس پر اعتماد کرنے کی کوشش کرتا یعنی کیونکہ یہ چیزیں افکار اور نظریات صرف بخصوص طبقے تک محدود نہیں یہ پوری دنیا کے اندر یہ پائے جاتے ہیں میں اس کی پریکٹیکل مثال دیکھیں کسی دوست کے ساتھ آرگیومنٹ ہوا آپ کوئی اپنی 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 اگلے کہتے ہیں اگلے کو سمجھ اچھا ریسرچ پیپر اس میں پڑ جا گئے بندہ کہتا ہے آرہا آرہا اس کا جواب چپ ہو جاتا کیوں کیونکہ کوئی بندہ کوئی نہیں کرتا کہ سائنٹیفک ریسرچ وہ انسانوں نے کی ہے تو اسلام یہ بات ریسرچ کہ رہی ہے میں اسلام پر بیلیف کرتا ہوں کوئی نہیں کہتا عام طور پر اس طرح نہیں کہا جاتا کیونکہ بندہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا کہ آپ سائنٹیفک ریسرچ کو کس طریقے سے نہ کر سکتے تو سائنس نے اپنا پاوہ منبایا دنیا کے اندر دنیا کے اندر سائنس آج کنسیر کرتے ہیں آپ سائنٹیس کی آپ یوٹیوب دیکھ لیں نٹ دیکھ لیں گوگل کر لیں جو مرضی کر لیں سائنس کو ایک سیکرٹری سمجھے داتا کہ آپ اس کو کوئیسن نہیں کر سکتے آپ اس کی تھیوریز کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ تھیوریز کو چیلنج کریں گے تو کیا کریں گے آپ کے اوپر تاجز لگیں گے آپ لوگ تو پیش دور کے اوپرانے لوگ ہو آپ لوگ جو ہیں پراغرس اینٹی پراغرس پراغرس کے خلاف لوگ بقاعدہ آپ کو اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہوتا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں اب چونکہ یہ سیناریو ہے تو لوگوں کے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یود سے اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ ہم سے یہ کرتے ہیں کہ اب آپ ہمیں سائنس کے ثرو بتائیں کہ اسلام صحیح ہے کہ یہ کتابی لکھی جاتی جو میں نے آپ بتائی آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر جب بھی ایتھیس کے ساتھ پاکستانی میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ کنونشنل ہیں مسلم مسلم مسلمان ہیں تو ہمیں تیس ریلیزم اور اس طرح کی گندگی بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ جب بات کی جاتی ہے وہاں پہ بہت بلیٹنٹ لین چیزوں کو پھر ہمارے ساتھ کیونکہ ہماری ٹاکس ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں ان ٹاپکس پہ بات ہوتی تو اس کو بہت طریقے سے اسلام کو بہت بری طریقے ایک بندے نے کہ ہمارے بھائی ہیں محمد علی بھائی آپ نے سنا ہوا اس کے ساتھ بھائی نے کہ یہ جن مزاک ہے دین قرآن مریض میں سورہ جن پوری موجود ہے اور قرآن جن کی بات کر رہے ہیں 21st سنچری میں رہ رہ ہے اور اگر جن جن پیچھے ہے اگر چپ ہو گیا آپ نے دیکھی ہے نہیں آپ کہتے 95% universe دار میٹھے دار انرژی کا منا ہے چپ ہو گیا جب آپ اس پہ بلیف کر سکتے تو یہ قرآن پہ نہیں بلیف کر سکتے آپ حالان کہ آپ کے بس کوئی پروو ہے آپ دکھاؤ مجھے کدھر آپ کہیں گے چپ ہو جائیں گے آپ کو لمبی چوڑی explanations دینی پڑیں گے calculations دکھانی پڑیں گے پتہ نہیں فلاں فلاں references دینے پڑیں گے فلاں scientists نے دکھانی پڑیں گے تو جس I'm giving you the example this how things work تو باز وقت ہمیں یہ چیزے کوڈ تو ایکچولی جب یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے ایک اچھی سوچ ہوتی ہے اور why they are doing it تاکہ modern times کے اندر لوگ science کو جو ہے مجبوری ان کی یہ کہ science کو truth سمجھا جاتا ہے اور unfortunately جب تک قرآن کی چیز اس سے resonate نہیں کرے گی اسے conform نہیں کرے گی تب تک کیا ہوگا اس کو truth نہیں سمجھا جائے گا تو مجبورا پھر یہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کچھ لوگ تو مجبورا یہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ بائی چوئس بھی کرتے ہیں آگے ہوں انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ 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 میرا انکری بہت دیٹیل ہمارا study سیشن بھی ہونے دیٹیل میں جس ہم بہت ہے کیا یہ اپروچ جس فائد ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلی بات ہے جب آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کران سائنس اور اسلام سائنس تو یہ جس فائد اس لی نہیں ہے کیونکہ قرآن نہیں سائنس قرآن کلین کہ یہ بک سائنس ایکسپیکٹ قرآن سکر سائنٹیف لانگویج آگے اسلام is not a religion of science so how can you expect them to actually be 100% accurate or 100% you know be conforming with the actually the modern discoveries and the theories it's not necessary ہو جائے ٹھیک ہے but it's not necessary تو یہ expectation رکھنا کہ مجھے سائنس سے پروف کرو تب جا کے میں قرآن کو مانونگا یہ bogus بات دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر science کی ایک limitation ہوتی ہے biology ہے اس کی ایک limitations ہے biology کے انہیں پیراگرافز ہوتے ہیں words ہوتے ہیں ایسے نا کیا آپ نے mathematics کی بکس پیراگرافز دیکھیں ہوتے ہیں formules ہوتے ہیں آپ بس numbers ہوتے ہیں these things digits ہوتے ہیں plus minus ہوتے ہیں لیکن یہ چیز آپ biology میں سے نہیں آتی ہر science کی ہر field کی اپنی ایک scope ہوتا ہے science چوہے بائی دیفول ابھی میں آگے بتاؤں گا بائی دیفول actually does not speak on the metaphysics it talks only about something that is natural that can be tested and just can be tried in according to our ہوتا ہی ہم لوگ دنیا کے اندر ایسا religion ایسے sacred چیز پریزنٹ کر دی گئی ہمارے ساتھ اور وہ کون لوگ اس کو مذہب بنا دیا ان کی اپنی کتابیں ان کی اپنے رسول اپنے messengers ہیں literally یعنی وہ اپنے scientists کو اسی طریقے سے deal کرتے ہیں ان پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جس طریقے سے وہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ایکچوال بھی اگر آپ ان لوگوں کسی چیز کو آپ پروو کیسے کرتے ہیں ایویڈنس کیا ہوتا یعنی دلیل کیا ہوتی ہے ایک چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو اس کے طریقے سے آپ ثابت کرتے ہیں سائنس چوہے ایک وی ہے صحیح کو حقیقت کو یہ نیچرل فینامنا کو ٹیسٹ کرنے کا اس کو سمجھ کا لیکن ایک اور وی ہے جس پہ ریلیجن بلیف کرتا ہے لیکن ریلیجن ایک اور چیز پہ بلیف کرتا وہ تیسٹیمنی شہادت پہ مثال کے طور پہ ہمیں کیسے پتا چلا اللہ موجود ہے نبی نے بتایا نبی قرآن مجید پڑھا گواہی ملی اور ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے جیسے حضرت ابو عقر صدیق نے کیا کہ میراج کا باقیہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا تو انہیں یہ کس نے بات کرتا ہوں جب بھی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی تیزیادتی ہم ان کو شہادت کی بھی یاد پہ بلیپ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی سائنٹس کے سامنے یہ بات کر دے نا کہ اللہ موجود ہیں کیا ایویڈنس ہے آپ کہتے ہیں نبی نے کہا وہ مزاک اڑھائے گا لیکن وہ یہ سمجھتے کیونکہ اس کے نزدیک سچائی کو جج کرنے کا واحد ذریعہ ہے سائنس سائنٹس کے اندر جو چیز آجائے جو سائنٹیفک پروسس اور میتھڈ کی تھرو ہو جائے چیز پروون ہو جس کو سائنس پروف کر دے وہ بیسکلی is the only right way to the truth وہ عام طور بھی یہ ہی کرتے ہیں لیکن اچھا یہ بات مزے کی بات آپ کو بتاؤ ہوں یہ جو ٹیسٹمنی ہے اگرچہ وہ مو سے یہ بات کرتے ہیں اور ریلیجن کا مزاگ اڑاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس کے اوپر خود dependent آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے physics department physics کے بارے تھیوریز پڑی ہیں اور انہوں نے actual میں جا کے lab پر ان کو ٹیسٹ بھی کی ہے کتنے ایسے ہیں اور آپ نے اس پر ٹرسٹ کیا یہ چیز ہے شہادت ہے ٹیسٹ میجوریٹی دنیا کے ایون ایک سائنٹس دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے بلاک ہولز کے بارے میں سٹیفن ہاوکنگ سے بات کی آپ کہتے جی بلاک ہولز ہے کیا آپ میں سے کسی نے دیکھے بلاک کچھ بھی نہیں کر سکتے چھوٹی چھوٹی چیز دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی بیسک باتیں آپ سروائیو نہیں کر سکتے مثال تو بڑی فضول سی ہے لیکن کوئی بندہ یہ کہ آپ بڑے ہوئے ہیں آپ کے ماباب نے کہ آپ میرے بچے ہیں کوئی بندہ کوئی کوئی نہیں جب تک scientifically verifying تب تک میں نہیں مانوں گا میں بچے ہوں گے اور scientifically پورا پروسس سے گھروں گا میرے پاس بکار میرے پاس ریکارڈ آئیں گے کوئی ویڈیو ہو جس کے اندر کیمرا لگ کوئی اس طب تک میں نہیں مانوں گا دنیا کے اندر چیزیں کچھ جن بہت سے لوگ ہیں نون مسلم زیادہ ہیں اس کے اندر سائنس کے اندر اندر نمبر ویس کہ آپ سچائی تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں اور لوگ پہنچتے ہیں جیسے میں نے آپ لیکن وائے اٹنل کاؤس کی بات نہیں کر سکتی آگے چل ہم سائنٹس کی بات بھی کریں گے تو اس کو وہاں زیادہ ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ تو کہنے کا مطلب یہ خلاصہ یہ تھا کہ جب تک میرا خلاصہ یہ ساری کانیز نے پاس خلاصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہ سمجھ آجے گا انشاءاللہ خلاصہ یہ کہ یہ ایکسپیٹ کرنا کہ تب تک ہم کسی سچائی کو مانیں گے نہیں چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو انلس کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ سے یہ سائنس اس کو اس کی گواہی دے شہادت دے it's wrong it's not even accepted by the scientists themselves جو لوگ ایکچولی اس کو popularize کرتے ہیں وہ سائنٹیز ضرور ہیں بر وہ سائنس کی ریالیٹی کو نہیں سمجھتے ہیں and there is a difference between knowing science and knowing the reality of science I'm going to tell you why اس کے پر پوچھے الگ science ہے there is a difference between science and the philosophy of science یہ پیلا پوائنٹ ہے سب سے اہم کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے science ایک سائنٹیز ہوتا ہے لاب میں میں آپ کو لبی give you a baby example ایک سائنٹیز وہ لاب کے اندر کیا کر رہا ہے he's doing a science تجربہ کر رہا ہے ایک سپریمنٹ کر رہا ہے پوری وائٹ کوٹ پینا بال بیچارے کے بکھرے میں آدھے بال غائب ہو چکے اس طرح عام طور کے سائنٹس کو ملی کرتے اس کی نظر بھی ہو چکی بیچارہ سائنٹس کر رہا ہے دن رات لگا رہا ہے بیگم اس سے آلماست چھوڑنے پر آئی بھی ہے کیونکہ آم کر رہا ہے ایکسپریمنٹ کر جو فیلوسیفر آف سائنس ہے نا فیلوسیفی آف سائنس کا بندہ ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو ہے وہ جو سائنس کھر اس کو نہیں دیکھ رہا وہ وہ فیزکس کیا ہو رہی ہے وہ ویولنس کیسے آرہی ہیں وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہا اس کو approach to do the science وہ سائنس کیا رہا ہے that's a different thing تو فیلوسیفر آف سائنس جو ہوتا ہے فیلوسیفی آف سائنس کا سبجک بہت امپورٹن ہے جو ہر باہر ملکوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر پاکستان میں میں اپکی دپارمن میں ہے فیلوسیف سائنس لیکن ہمارے ہاں ایسے میں نے دیکھا تھا مس لیول کے اوپر میرے کچھ دوست پر پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے لیکن بی س لیول پر شاید نہیں پڑھا جاتا لیکن فیلوسیفی سائنس یہ ہوتی ہے جو سائنٹس کے پر بات کرتے بیسکل وہ فیلوسیفر ہوتے ان کو سائنس نہیں آتی ہوتی یعنی آپ کہیں گے نا کہ آپ جی سٹرنگ تھیوری لکھ کے دکھائیں یا آپ جی اس طرح کی تھیوریز بتائیں وہ آپ کو شاید نہیں سکتے لیکن وہ یہ بتا دے گا کہ سٹرنگ تھیوری سائنٹیفک تھیوری ہے کہ نہیں وہ یہ بتا دے گا آپ کو اس کو بتائیں کہ سائنس کی باؤنریز کہاں کہاں پہ ہیں کہاں پہ سائنس ختم ہوتی ہے کہاں سے سائنس آگے چلتی ہے تو فیلوسیفرز سائنس جو ہے جو فیلوسیفی سائنس is a very totally different subject سائنس itself is a اور اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں religion کی سائنس کی limitations کی تو ہم سائنٹس سے نہیں پوچھتے کیونکہ بعض وقت سائنٹس کو نہیں پتا ہوتا اس کی فیلڈ نہیں ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ہاں کہ مثال کے طرح اگر وہ بائیلوجیس ہے تو آپ اس بائیلوجی سے بارے پوچھ سکتے وہ بتا دے گا کہ یہ organisms ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جی نوم یہ ہوتا یہ ساری چیزیں آپ بتا ایولیوشن کس طرح ہوتی ہے ساری چیزیں آپ پروسس بتا دے لیکن فالسیفیکیشن ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں یہ سارے فیلوسفر سائنس بات کرتے ہیں بعض وقت سائنٹس کو چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ پوری الگ فیلڈ ہے پی ایسی پی سائنس ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت سمجھ دے کی آہم طور پر جب تک فیلوسفی اور سائنس کو نہیں پڑیں گے ہم ان چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم بیک ان فورث دسکشن کرتے رہیں گے لیکن ہوگا یہ کہ اس کے پر کنکلوزن پر دماندہ نہیں تک پہن سکتا ہے اب فیلوسفی اور سائنس کو نہ پڑھے اب سائنس ایک اب اس پہ تھوڑی سی جنرل ہی بات کر لیتے آلدھو بسیس پہ ٹائم کافی لگ جا لگ چل لیتس کو کیونکہ آگے ہماری ڈسکیشن اس سے متعلق بہت چیز جلدی جلدی اس کو گو تھو کرتے سائنس آنٹکوم 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 آپ مجھے بتائیں مددہ ہم سمجھے سائنس کی ہم کہتے سائنس یہ فیزیکس بیٹس کیمیسٹری وہ کہتے اچھا یہ بتائیں کہ سوشال لجی بھی سائنس ہے آپ چھپو جاتے پھر آپ کہتے ہمینیٹیز بھی سائنس ہے آپ چھپو جاتے ہم کہتے ہسٹری بھی سائنس ہے ہسٹری کیسے سائنس ہے ٹھیک ہے نا ہمینیٹیز سوشل سائنس یہ کون سی سائنس ہے تو یہ بقاعدہ سائنس کی لیمیٹیشن حدود کیا یہ بہت ڈسکشن ٹاپک ہے اس پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جیسے آپ لوگ کو میں سجس کروں گا فلوسفی اف سائنس کے در جو سب فلوسفی کے اوپر کوئی اگر روبست چیز سمجھی جاتی ہے نا سٹانفور یونیویسٹی کے سمجھی جاتی ہے جو دنیا کے اندر ریفرنس بک سمجھا جاتا جب بھی آپ فلوسفی سارے دنیا کے سب سے بڑے بڑے فلوسفی کے اندر لکھتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ سو موجود آپ گزرے بس آسان الفاظ اس کے لئے کوئی ہمیں جو ہے نا وہ ڈائیلیکٹیکل ایکروبیٹکس کے اندر جو use کی جاتی اس میں جانے کی ضرورت ہے سمپل ورڈ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ سائنٹیفک میتھوڈ اور پروسسس کیا بڑا سمپل سا پہلی چیز کیا ہے سائنٹیفک میتھوڈ سے جو چیز گزرے گی اس کو ہم سائنٹیفک کہیں وہ کیا ہے فیلوسفرز اب سائنٹیز کہتے ہیں وہ چار چیزوں کا نام ہے سب سے پہلی observation observation ہوتی ہے number hypothesis ہوتا ہے number experiment ہوتا ہے number conclusion ہوتی main بعض میں ان کو 6-7 process اور بھی define کر دی لیکن میلی چار بڑے process ہوتے یہ process ہے جس سے کوئی بھی چیز گزرے گی تو اس کو آپ science یا scientific theory کہتے ہیں philosophy of science کی نظر میں ایک ہمارا theory کا مطلب یہ بھی ہے جو ہم ہم سمجھتے ہیں یہ theory ہے صرف یہ ہمارا عامی concept ہے science کے اندر theory نہیں ہوتی اس کی basis ہوتی ہیں آگے ہم انشاء ڈسکشن کرتے تو basically چار چیزیں ہوتی observation hypothesis experiment and conclusion اب مثال مثال کے طور پہ جیسے light travels in a straight line یہ بڑی سی چیز آپ نے grade 7 8 میں پڑی ہوگی کیسے کیا 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 سائنٹیس نے کیسے پروف کیا light how this theory is formulated light travels in a straight line سب سے پہلے انہیں observation کی مختلف طریقے سے مثال کے طور پہ انہوں نے اندھیریں کے لائٹ جیسے وہ ہم جلایا کرتے تھے باہر یونیورسی میں باہر سے پڑھا گیا تو وہاں پہ 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 لگائے لائٹ بند کرتے سب سے پہ آپ نے observation کی مختلف طریقے سے آپ نے ایک hypothesis کی مفروضہ قائم کی مفروضہ یہ تھا ایک assumption ہوتی ہے آپ یہ assumption کہ سکتے اس کو نون ٹیکنیکل ٹرمز میں کہ آپ نے assume کیا کہ ہاں آپ نے دیکھا observation ہوئی اور آپ نے assume کیا کہ light travels in a straight line اب کیا ہوا اس کے بعد آپ نے experiment شروع کیا اس assumption کو اب experiments بار بار کریں گے ان experiments کی basis پہ یا تو وہ چیز صحیح پروو ہوگی یا غلط پروو ہو جائے ایسا ہی ہے آپ نے multiple experiments کی مختلف طریقے سے جو آپ humanly possible resources تھے ان کو پروسسس سب سے پہلے observation آپ نے چیزوں کو دیکھا کیونکہ observation غلط بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ کراچی کتے لوگ کراچی کے ایک ہی باقی سارے کراچی آپ بھی ہیں کراچی کے بیچ پہ بیچ پہ جائیں سن سن سیٹ کے وقت آب کیا ندر آتا ہے سورج کی در جا رہا ہے پانی ندر آتا کیا وہ پانی جا رہا ہوتا ہے فزیکس کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ سکتا ہے کوئی بندہ آرٹیس بیٹھا ہو کہتا yes I believe in that وہ ایک چیز ہے لیکن جنرل یہ ایسا نہیں ہوتا ایک میں سائنس کیا کہتے کہ پانی کرتے ہیں آپ نے ہائپوثیس کیا کہ پانی کے اندر سمندر جاتا مثال کے طور پہ اب آپ نے ایکسپریمنٹ کرنا شروع ہے لیکن کیا ہوا جب آپ ایکسپریمنٹ کرنے شروع کیے کانکلویشن شروع کی یہ ایسا نہیں ہے اور پھر آپ اس کنکلویشن پر پہنچیں کہ نہیں ایسا ناٹ گو آپ نے ہائپوثیس کے اندر اس کو نگیٹ کر رہی ہے ایسا بری سیمپل تین تو ابزرویشن ہے ہائپوثیس ہے ایکسپریمنٹ آگے چلتے یاد رکھئے گا ابزرویشن یہ ہمارے ٹاپک سے لیٹڈ بات ہے ابزرویشن از پار سائنٹیفک میتھوڈ بٹ نوٹ سائنس از ہول ہمارے ہاں عام طور پہ ابزرویشن کو کیا کہا جاتا ہے سائنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ آپ میں سے سارے بندے سارے بہنے اور بھائی اوڑ جائیں اور اپنی جگہ سے اپنی جو چیرز ہیں اس کو میجر کرنا شروع کریں ٹیپ کے ساتھ انچ ٹیپ کے ساتھ آپ کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس کو ریکارڈ کرنا شروع کریں تو ایکچولی میں ہم میں سے اکسر لوگ کیا سمجھیں گے کہ we are doing سائنس it's not سائنس it's just a simple observation ہمارے ہاں observation کو عام طور پہ confuse کیا جاتا ہے with what but سائنس this is not ایکچولی دکھے سا آگے میں تھوڑی سیکھ پلین کرتا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دے دوں let me give you an example جو basically philosophers مثال دیتے ہیں philosophers of science وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ستاروں کو دیکھا ٹھیک ہے نا planets کو moving the planets are moving orbiting یا پھر جو بھی طریقہ سا آپ کی planetary motions کو آپ دیکھ رہے ہیں observe کر رہے ہیں ایک scientist دیکھ رہا ہے اور وہ ایک conclusions نکالتا ہے کہ جی فلاں وقت میں فلاں planet اس طرف ہوگا اپنی calculations کی basis اسی طریقے سے وہ کہتا ہے supernova کے بارے میں discussion کرتا ہے وہ black holes کے بارے میں بات کرتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں calculations کرتا ہے predict کرتا ہے کہ اتنے سالوں بعد یہ چیز ایسے ہو جائے گی کہ light اس طریقے سے travel کری وہ ساری observation کے ساتھ یہ چیز prove کر رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں astronomy اسے کیا کہتے ہیں astronomy لیکن ایک اور بندہ ہے وہ بھی دیکھ رہے اور اس کی research findings اخبار میں نظر آتی ہیں سنڈے میکزین میں آپ کا دن کیسا گزرے گا سنا رہے دیکھا گا کیا نہیں آپ کا ستارہ کیا ہے لیو پتہ نہیں کون کون سے آرہے لیو سیڈیٹریس کچھ لوگ بڑے بڑے سیڈیٹیو یار میرا تیرے میرا ایک دوست کہتا ہے یار تو بتا دیرا تیرے لیو یہ تو نہیں ہے میں نے مجھے پتا تھا تو وہی ہے کبھی کہہ رہا ہو نا یار یہ بندے بڑے وہ تو نہیں سیڈیٹریس ہے آو مجھے پتا تھا حرکتہ ہی وہی ہے پتا چل رہا ہے صاحب پتا چل رہا ہے اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ایسٹرولوجی پام ریڈنگ دیکھا ہے آپ نے پام ریڈنگ کی جاتی ہے اور یہ وہ یہ کس طرح دیکھیں ستاروں کو دیکھیں آج آپ کا ستارہ ہی ہے آپ کا ستارے کی بات ہے اب یہ کیا یہ بھی دیکھیں ایک ایسٹرونمی ہے اور ایک ایسٹرولوجی ہے دونوں کیا کر رہے ہیں کس کو دیکھ رہے ہیں observation دونوں میں ہے ہے کہ نہیں اُدھر بھی observation ہے یہاں پہ بھی observation ہے کیا یہ دونوں sciences ہے ان کو science نہیں کہا جاتا کوئی بھی نہیں science کہتا ٹھیک ہے تو جو بندہ ان دونوں کو science کہے گا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا it's not actually بائی دوئے بازرت کے ساتھ یہ science نہیں ہے ایک کو pseudo science کہتے ہیں اور ایک کو science کہتے ہیں میں بتا یہ رہا تھا کہ science جو ہے observation is just a part of science اب دیکھیں قرآن مجید کس بات کی کرتا ہے قرآن مجید نے کسی آیت میں آپ کو پتا ہو یہ کہا ہو کہ science کرو قرآن مجید نے کس چیز کی بات کی ہے observation کی افعلات افسیرون کیا تم دیکھتے نہیں بسارت افسیر کیا ہوتا اچھا careful observation کرنا آسمان کو دیکھو کیا تم نے اولم یرہو کیا انہوں نے نہیں دیکھا اولم ترہو کیا تم نہیں دیکھتے بار بار جو ہے نا یرا دیکھنا observation اس طرح کے words یوز کیا جاتے ہیں because obviously observation ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے ایک جو صفائی کرنے والا ہے نا بندہ janitorial staff کا جو بندہ ہے janitor جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی observation کر رہا ہوتا اس کو بھی ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایک scientist بھی دیکھ رہا ہوتا ہے دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں کی assumptions understandings ان کی conclusions بالکل different ہوتی ہیں but they are all watching observation 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 جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے ہیں نا کہ ان آیات سے سمجھیں وہ دونوں دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کو دونوں کا سمجھ آ سکتی ہے آگے میں بتاؤں گا کیا مقاسد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں تو this is actually the real thing تو ہم عام طور پر confused کیا کرتے ہیں ہم pseudoscience pseudoscience تو ہوتی ہے اب یہ بھی philosophy of science میں لمبی discussion ہے کہ actually pseudoscience کیا ہوتی ہے should we call it pseudoscience should we call it non-science یہ پوری بگیدہ discussions موجود ہیں بارال common time pseudoscience ہے pseudoscience کیا ہے scholars کہتے ہیں philosophers کہتے ہیں as pseudoscience is something it is not scientific دو conditions دو criteria anything is not a science if it is not scientific کیا مطلب ہے scientific process اور method سے نہیں گزری دوسری چیز its major proponents try to create the impression that it's scientific pseudoscience پہ ہوتی ہے science کا لبس اس لیے ساتھ لگتا ہے حقیقت میں وہ science نہیں ہوتی لیکن اس کے جو proposers ہوتے ہیں وہ act ایسے کرتے ہیں show ایسے کرتے ہیں کہ یہ science ہے یہ actual میں کچھ thing ہے this is something that is happening اس کی وہ مثال کیا دیتے ہیں اس کی مثال alchemy کی مثال دیتے ہیں alchemy کے پتہ آپ لوگ کیا ہے غزالی کی کتاب بھی نہیں مام غزالی کی the alchemy of happiness anyways alchemy کیا تھا basically it's a pseudoscience actually سارے اس میں آپ کی بقیدہ experiments بھی ہوتے ہیں chemistry بھی جو metals ہوتے ہیں ان کو آپ اس میں convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں good metals کے اندر base metals براہ لیڈ کو convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں گولڈ بنایا یہ ہے نا کہ کیا اس پہ بڑی تھیوریز بھی موجود ہیں اور بلکہ مزیری بات ہے pseudoscience is basically term use بھی لوگوں کے لئے کی تھی کہ alchemist کیا کرتے تھے ان کی پوری experiments اور کوشش ہوتی کسی طریقے سے ہم science یعنی lead کو ہم gold بنا سکے creation of gold was their purpose chemistry کو use کرتے ہو experiments کو لیکن ہمیشہ اس کو pseudoscience کا astrology pseudoscience homeopathy کو بھی آپ پتہ pseudoscience کا یہ ساری چیزے کیا ہے ان کو pseudoscience کا جاتا ہے کیوں دو چیزیں بکوز they are not actually part of the scientific scientific process اور methods کو نہیں follow کرتی اور دوسری چیز ہے impression یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ science ہے اور لوگ اس پہ believe اور trust بھی ہی ساری تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ science is not the only way to acquire the truth سچائی کو حاصل کرنے کا یا پہچاننے کا science باہد ذریعہ نہیں ہے multiple ذریعہ ہم نے بات کی جیسے testimony نہیں بھی ہے اور بھی چیز ہیں intuition بھی ہے یہ پوری ایک philosophy کا سبجیکٹ ہے سائنس جو ہے is not the only way to acquire the truth اب سائنس کیا کرتی ہے جو چیز کسی اور طریقے سے truth acquire کیا گیا ہو سائنس کہتی یہ سائنس نہیں ہے وہ سوڈو سائنس ہے اور چونکہ سوڈو سائنس ہے اس لئے ازیوم کیا جاتا ہے ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ it's not real it's fake baseless جیسے میں نے شروع بتا نا impression یہ create کیا گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا کئی ایسی چیزیں جن کو سوڈو سائنس کنسیر کیا جاتا ہے برد they are actually truth مثال کے طور پہ بڑی بیسک مثال ہے creationism creationism کیا بتائیں میں آپ کو بتاؤ ایسے آپ کو بڑا بھائی سمجھ لیں ایک teacher کی سمجھ لیں advice اگر آپ نے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے چل رہی ہے گوڑ کائن لی اس چیز کو زندگی سے نکال دیں اپ سوشل زیادہ ہمیں information دی جاری ہے اتنے ہی ہم زیادہ miss اور uninformed لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا میں خود سمجھتا تھا کہ کمروں کی دنیا میں بند ہو جاتے ہیں اور مومن کی فراستی ہوتی ہے مومن ہمیشہ سے ہمیشہ مومن نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی اتنے کی آ رہے یہ جو میں discussions آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں جو شاید آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون سے discussion ہو رہی ہیں یہ 1980s کی اور 1800s کی discussions ہیں جو آج یہاں پہ ہو رہی ہیں اور یہ ویس کی دنیا کے اندر بہت زیادہ دوسرے آپ میں سے ہر سٹوڈنٹ کو ٹیچرز اور پروفیسرز کا لیول کچھ اور ہوتا لیکن سٹوڈنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں 50 پیجز روزانہ آپ نے پڑھنے چاہیے آج گول بنا لیں آئندہ سے روزانہ کے 50 پیجز اور نوویل رومز دنی پڑھنے پتہ چلے خواتین ڈائیجس چل رہے جی وہ سر نے کھا تھا 50 پہلے ڈیٹ پہلے 20 پڑھ رہی تا اب 50 اسی لی امی کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے امی وہ سر نے کہا تھا آج یہ اس سے آپ نے دور کرنا اس طرح کے نوویل انگلیش کے پتہ چلے کہ وہ اس طرح کے نوویل سڈنی شیلڈن کے نوویل شروع ہے میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا چیز یہ پرانے دور پتہ سڈنی شیلڈن کے پڑھا بھی پڑھتا بھی کوئی نوویل پتہ کیا چیز ہوتی ہے پتہ چلے ٹھیک بارل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ this is something that we need to understand کہ creationism جو ہے بندروں سے انسان آئے سنا ملا اب یہ سنا اصان ٹمز میں یہ ڈاوینین evolution ہے لیکن حقیقت میں ایسی evolution نہیں لیکن just to give you the wrong idea اس کے against creationism جس پہ ہم believe کرتے کہ خدا نے create کیا یہ evolution نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاوینین evolution is actually a science and creationism negative word اس کو سنتے میں negative feeling attached negative connotations attached اس کے ساتھ تو ہوتا یہ کہ سائنٹس لیکچر دے رہا ہوتا نا okay we're going to talk about the jauvinian evolution so what about creationism it's just a pseudoscience don't actually do that creationism ہمارا ایمان ہے creationism اللہ exist کرتے جس نے کائنات بنائی اور اور وہ اس کو pseudoscience کہتے ہیں وہ science اس لئے pseudoscience کہتے ہیں کیونکہ scientific process کیا اللہ تعالی کے بارے experiments کر کے آپ جان سکتے ہیں نہیں جان سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کے senses سے باہر ہے ایسے یہ اپنی مخلوق سے جدا ہے وہ برہ ہے جیسے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ اس کو pseudoscience کہتے ہیں تو creation اب اگرچہ اللہ سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہے لیکن وہ pseudoscience تو جس بکوز تریز سورو سائنس دیزن میم کہ وہ روگ ہے ایک اور بڑے مزیلی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سائنٹس ہیں بہت بڑے سائنٹس سر سلطان بشیر محمود صاحب جن کو تمغے انتیاز بھی ملا ہے اور ہمارے جو نیوکلیر سائنٹس ہیں جنہوں نے اٹم بام کے اٹم بام کے اٹم بام کے بام کے اٹم ساتھ ہیں ساتھ مجھے رکول کرنے بکوز انہیں کتابوں پہ بہت لکھا اسلام سائنس پہ ان کے بہت کتابیں اور وہ بڑے اس چیز کے پرپورنٹ ہے ایڈوکیٹ ہے پہ 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 جو انرژی کرائیس ہے اس کا حل ہی ہے کہ ہم جنات سے رابطہ کریں اور ہرنس دیر انرژی ہرنس دیر انرژی اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو انرژی کرائیس پہ پہ حل اب جنات میں ہمارا بیلیو ہے اوویس ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے قرآن مجید نے بڑی ڈیٹیل میں اس پار بات کی ہے لیکن یہ سائنس نہیں وہ کہتے ہیں ہارنس انرژی ہارنس انرژی کا مطلب کیا ہے یو یو یوزن دی کسی جن دوست کے ساتھ ہمارے اندر تو یہ کیا کرے گا انرژی دے اس کو میرا یو پی ایس جل دے تو اس طرح یہ چیز انرژی اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جنات اللہ نے انرژی دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنات سے کمیونکیشن کر سکیں اگر آپ جنات سے انرژی ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں تو شاید آپ کہیں کہ یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن اس کو آپ سائنس نہیں کہیں ایسے ہی ہے نا سائنس جیسے آپ فیزکس میں لاب کے اندر سائنس کرتے ہیں کیونکہ وہ فائیف سنسز کے اندر یہ چیز نہیں آتی سائنٹیفک پروسس کیونکہ اس پہ نہ فالسیفکیشن ٹیس اپلائی ہو سکتے نہ آپ اس کو فالسیفائی کر سکتے نہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ویریفکیشن اور فالسیفکیشن ٹیس یہ دو ٹیس مشہور ہیں فیلوسفی سائنس میں ہوتے تو میں آپ بتائی رہا تھا سوڈو سائنس چیز ہوتے ہیں کہ اس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوڈو سائنس تو یہ اس لئے ریلیونٹ کوسٹن اور اس پہ بہت سی زاہری دسکشن مزید بھی انشاءاللہ اگر موقع مزید بات کریں گے تو دوسری چیز ساری میں بیس بنا رہا کیونکہ جب نیچر ڈائنمک نیچر یہ ہے کہ سائنس کبھی بھی کسی ایک چیز پر رکھتی نہیں it moves on ڈائنمک نیچر سائنس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس عام طور پر ایک آجاتا ہے جیسے فیلوسیفر سائنس کہتے ہیں کہ سائنس چیز پر کنسس نہیں کرتی تھیوریز بول ہوتی رہتی ہیں چیز نئی ریسرچ آتی ہیں نیو observations آتی ہیں ڈائٹا آتا ہے چیز 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 ہوتی ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وراغ سے یہ کرتی سائنس پر کیونکہ کیونکہ سائنس کسیز سائنس پر نو کسیز جس بکر جس بکوز چیز چیز ہوتی ہے ہے مینکہ کسی تیس کسی بکر آپ چین مینکہ کیونکہ سائنس چیز سائنس سInd conclude پلانیٹس کرکلی بٹیٹس نوٹ ریلیونٹ ایمور مثال کے طور پر ایک زمانے میں نیوٹونین فزیکس کو پلائے کر کے آپ ایک ترجیکٹری کو دیکھتے تھے اور آپ یعنی سائنٹس یہ کرتے تھے کہ یہ وقت آئے گا کہ یہ جو ہے پلانیٹ یہ وہاں سے وہاں پہ پہ پہنچ آئے گا اور اگزیکٹلی ہوتا یہ تھا کہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے تھے وہ پلانیٹ اگر آپ اس کو ابزرک کرتے تھے وہ پلانیٹ وہاں پہ موجود ہوتا تھا you could actually predict that اس کی calculations کے تھوہ آپ کر لیتے تھے that was actually happened لیکن ہوا ہی ہے کہ بعد میں جیسے اینسٹین آیا اس نے یہ ساری چیزیں پیزنٹ کر دی یہ ساری نیوٹونین فزیکس آج کوئی بھی نہیں پڑتا لیکن it worked آج بھی اگر آپ نیوٹونین فزیکس کے لوس کو پلائے کریں آج بھی آپ پلانیٹس کو پریڈک کر سکتے ان کی موشن کو آپ پریڈک کر سکتے it worked fine حالانکہ اس کو کوئی نہیں مانتا آج سائنٹس کہتے ہیں it's not a science abandon theories we don't believe in that but it still works so just because something is moved on it doesn't mean it doesn't work یہ کیوں ہے آگے سے بتاؤں کے یہ کیسے کہ theory بھی ہے اور کام بھی کرتی ہے اس پر believe نہیں کیا جاتا آگے سے پر discussion ہو گئی مزید انشاء اس پر سیلوٹ پر پروف کرنے کا مطلب ہے science doesn't stay on one thing it moves on it keeps on changing کیونکہ research ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں یہ سائنٹس ہار دوسرے یہ فزیکس دپارٹمنٹ بند ہو جائے اگر آپ کہہ دیں کہ جی science end ہو گیا ہم نے سب کل ڈسکوبر کر لیا دنیا کا تو سائے فزیکس دپارٹ میں نہیں ویسرچی کیا نئے پروفیسرز نے کیا کرنا جا کے لابز میں کیا کرنا جا کچھ بھی نہیں کرے تو وہ دے کانسٹنٹی پردیکٹنگ دے کانسٹنٹی فالسیفائنگ دے کانسٹنٹی چیلنجنگ دے کلیمز اچھا یہ تیوری اس کو چیلنج کرتے ہیں let's claim that مثال کے طور پر بیگ بینگ کو چیلنج کیا گیا بہت سی تیوری آپ کے سامنے بگ بینگ کی ٹھیک ہے نا سپیس کے بارے میں آگے ہم بات کریں بہت سی آج کل ریسرچیز جاری ہے لوگ کر رہے ہیں even جو میں نے آپ کو لائٹ کی بات کی and correct me if I'm wrong because I'm not a person of physics but you can correct me if I'm wrong even یہ جو light travels in straight line even that is now being questioned they said کہ مطبع وہ بھی کرتی ہے but it serves in the curves as well wave form کے اندر بھی light level کر سکتی ہے in some cases they have actually observed dual nature dual nature اور بھی بارے میں بات ہے مطبع this is actually حالکے 400 years for 400 years it was unquestionable اور کہا جاتا تھا light travels in straight line لیکن آج آپ discussion کر رہے ہیں اور this is the beauty of science because you keep on challenging you keep on questioning you keep on you know assimilating your knowledge دوسرے theories work even if they contradict each other for example general theory of relativity versus quantum mechanics یہ بڑی سیمپل سی مزالیں آپ لوگ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں دیکھیں general theory of relativity is totally different on a different paradigm اور quantum mechanics work on a very different paradigm اور یہ چیزیں آپس میں contradict بھی کہی کر رہی ہوتی ہیں لیکن they perfectly یعنی ان کے assumptions جو ہے بالکل different ہے but they work perfectly fine اسی طریقے سے آگے چلیں sometimes even discarded theory becomes relevant بعد میں آتی research آتی کہتے ہیں کہ پرانی تھی فلاں فلا سائنٹس نے جو کرتے تھے نا وہی بات سہی تھی they turn back to that ہوتی ہیں ایسی چیزیں depends on all your results یہ ایک چیز ہے مثال کے طور پر philosophy of science کی میں بات کر رہا ہوں not in the science کیونکہ میری ابھی پہلے teachers کے professors کے ساتھ discussion ہو رہی تھی so I'm just claiming myself پہلے سہی کہ philosophy of science کے اندر یہ discussions کی جاتی ہیں کہ ہمیں because of the dynamic nature of science کوشش کریں کہ laws اور theories کو اب نار terms use کریں کیونکہ laws and theories ایک assumption یہ آتی ہے کہ اسے دو مسئلے ہوتے ہیں ایک تو یہ theory کی value کم ہو جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں laws یہ law ہے تو آپ کے رزدیک اچھا law ہے تو theory درہ کم ہے تو theories کو نا scientific theories کو پھر ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اور ہم دیکھیں کہتے ہیں یہ تو صرف ایک theory ہے بھی کہا جاتا ہے سنے نا اپنے time یہ تو صرف ایک theory ہے کیا مطلب ہے مطلب اس کی کوئی مفروض ہے ایک خیال ہے ایک just an hypothesis ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی theory is just to mimic theory کے اندر پورا scientific process involved ایک robustness ہوتی ایک value ہوتی ہے ایک اس کے اندر آپ نے research experiments ہوتے ہیں ہاں problem of under determination ایک problem ہے کہ آپ کے بازوں کا data enough نہیں ہوتا لیکن there is actually some evidence to back that on the other hand laws कی بات کرتے تو laws کو عام طور پر assume یہ کیا پولنگ فورس رائی اب کیا آپ پاس research جی physics الے یہ تھا کہ gravitational pull ہوتا ہے نیوٹن نے کیا کھا تا نیوٹونین physics کہ gravitation نیوٹن اپل کی نیوٹن بیٹھا پہ اپل لگا لیکن چلے سونا مہتر اس نے کیا پروب کیا تھا کہ gravitational pull ایسا ہے لیکن اب کیا اینسٹین کی جنر theory of relativity نے بلکل پریس ایسا اگر آپ کی theory کھرے تو actually the space is not flat actually it's a curved اور اس کی براس سے there is a pushing force it's not a pulling force anymore اور اس کی بیگ bang کا بیگ crunch بیاتا یہ ساری چیز میں جس منشنی اس ساری چیز تیتیل کیونکہ بہت سلوگ ساری 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 لیکن آپ مرکے فیزکس کے لوگوں کو جس گی ریش ساری 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 اگر چیز اگر space اس بیاتا ریش چیز آئے گی حسین بہر ساری ریش منشکہ تکنیو بیاتا پیس لیکن یہ ایک سمپل چیز جو عام طور پر مینچن کی جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ لاؤ تھا یہ قسم کا اب یہ نہیں ہمیں اس کو لاؤ کہا جاتا تھا کہ یہ سا گرمیٹیشنل لاؤ لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں اگر سے اس کی حقیقت بدلی نہیں وہی چیز ہے لیکن ہم نے اس کا زاویہ تھوڑا سا بدل دیا ہم نے کہا کہ وہ چیز اب پش کر رہی ہے نوٹ پول کر رہی ہے یہ نہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں اب دیکھیں یہ کیا چیزیں ہمیں بتاتی ہیں it shows science's biggest strength is its biggest weakness as well that is change ایک perspective سے آپ دیکھیں تو it's the biggest strength کیوں science کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک challenge کیا تو وہ عام سے retract کر سکتی وہ کہتے ہیں جی ہم نے change کیا غلط ہوگی آپ نے آپ چھوڑیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ اس کی biggest weakness بھی ہے کیوں weakness ہے اس weakness ہے کہ تمہارا کوئی دین نہیں معنی یعنی ایک چیز بھی آتے ہیں کہ اس میں believe کر رہے ہیں مثال کے دور پر let me give you an example آپ کے پاس آج کی سو سالہ پرانی physics کی کتاب ہوگی کیا آپ کو پڑھنا چاہیں گے آج آپ کی پہلی understanding کیا ہوگی اس کے بارے میں یار یہ outdated version ہے ہے نا آپ کا سب سے پہلا یہ فکر ہوگی کہ یار یہ کہیں اس کے خلاف کوئی مزید research تو نہیں آ چکی آپ کے ہر دو یعنی وہ ہمارے بھائی تھے اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ وہ physics پڑھاتے ہیں تو میں نے ان سے یہ بات discussion کر رہا تو کہتا ہے کہ میں یہ سات سال ہوئے ہیں O level Z levels کو physics پڑھاتے ہیں وہ کہتا ہے سات سال کے اندر چار edition آ چکے ہیں اور کئی اگزامپلز نے نکال دیں کئی چیزیں نکال دیں گے رسکار کر دیں کہ یہ نور ریلیویٹ اینیمور بات سی چیزیں ہی جو ہوتی رہتی ہیں and this is the beauty of science لیکن at the same time یہ ایک قسم کی آپ weakness بنا سکتے ہیں because you don't have you cannot actually be specific on one thing تو this is what they actually say اچھا scientific theory is not a random guess اچھا یہ ایک claim ہے یہ بات سمجھ لیں it doesn't mean کہ science does not have any value scientific theory is not a random guess as we use in our common language جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے اب ترہا تھوڑا سا یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ کین بیسیس پہ کی ہیں یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں میری ذاتی انڈسٹیننگ نہیں ہے کیونکہ آپ مجھ سے question کر سکتے ہیں آپ اسٹامک اس کی لوجک کیا بیچ ہے وہ یہ ہے کہ Karl Popper is one of the top philosophers of science of 20th century یعنی Karl Popper وہ بندہ ہے جس سے falsification test کی بات کی basically he is the person of the falsification test یہ وہ بندہ جس نے انٹریوٹس کروایا تھا کار پورپنٹ کیا کا تھا اس نے کہا تھا a theory which is not refutable by any conceivable event is non-scientific irrefutability is not a virtue of a theory as a people often think but it's a vice ٹھیک ہے کہ وہ theory جو فالسیفائے اس کو contradict نہیں کیا رہا سکتا وہ theory نہیں ہے وہ ساہل so by nature scientific theory is worthy of criticism you should challenge that and it should be challenged otherwise it's not a rightful اب اس کی بیچہ details کیا ان کی ڈسکشن بیک ان فورت ویکلہ چیز ہے آگے چلتے ہیں ایک ریچرڈ ڈاکنز اس پرسن اس کی میں نے آپ کو مثال دی ریچرڈ ڈاکنز is one of those people بائیولوجی کو گورو ہے یہ بندہ اس ٹائم کیمبرج کے اندر میرا دوست خود کیمبرج سے پڑھ رہا ہے اور اس سے مجھے اپنے بقیادہ دکھایا کہ اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایولوشن کے اوپر ایولوشنری بائیولوجسٹ ہے اور یہ one of the four horsemen کہا جاتا ہے ایتھیس یعنی جو ملہد ہیں ان میں سے چار بڑے دنیا کے ملہد ہیں جن کے اندر سام ہیرس بھی ہے اور یہ بھی ہے ایک ریچرڈ ڈاکنز بھی ہے ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے A Devil's Chaplain اس میں بھی وہ دیکھیں کیا لکھتا ہے داوین حالانکہ وہ اس کے نزدیک داویلین ایولوشن نا یعنی وہ اس کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے جیسے مذہب دنیا کے سارے ختم اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں وہ یہ کہتا ہے اس نے اس پہ accept کیا کیونکہ جب اس کو philosophers کے ساب اس کی back and forth discussions ہوئی کہ یاد تم کیسی discussion ہی ہے تم کیسے claims کر رہے ہو then he was forced to write and admit that یہ اپنی اس کی کتاب ہے کہتا ہے we must acknowledge the possibility that new facts may come to light which will force our successors of the 21st century to abandon Darwinism or modify it beyond recognition Darwin یہ ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب سے یہ ہے مطلب وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی creationism کو رد کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے میں لگا دیا کہ Darwin کیونکہ سوال یہ ہے کہ انسان کان سے آیا ہے نا philosophy کا سب سے بڑا سوال philosophy یہ نا بڑے questions ہیں کچھ ان میں سے یہ ہے کہ what is ایک کتاب ہے sophie's world آپ نے دیکھی بھی آپ میں سے کچھ بھائی بتاؤ it's a very good book sophie's world اگر آپ philosophy کو سمجھنا چاہتے ہیں ایک کہانی کی صورت میں بڑی اچھی explain کی ایک بندے نے ایک western author ہے sophie's world اس کا نام ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ترجمہ کئی لینگویجز میں ترجمہ ہو چکے ہیں اس میں نے بہت سی بتائے بھی ہے کہ philosophy کے main سوالات کیا ہیں اور یہ شروع سے اب تک سوالات چلتے رہے ہیں سب سے main سوال جیئے کہ انسان کو یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا what is universe دوسری بات میں کون ہوں who am I میری حقیقت کیا انسان اور پھر انسان نے جانا کہاں پہ یہ کچھ بڑے philosophy کے سوالات ہیں جو آج تک دنیا حل نہیں کر سکے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ Richard Dawkins جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب اس کے بعد کتاب اس کی ایک اور مجھے کتاب بھول گیا اس میں اس نے بوسٹ کیا اس نے کہا کہ we have found the answer ہمیں answer مل گئے we have evolved from the apes اور ایک primitive جو ہماری forms ہے اس نے کہا evolution is the solution is the answer خدا کو اس نے کہا and literally said the god is dead now کیونکہ اس کے belief کے مطابق god صرف وہاں پہ آتا ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی god صرف تب آتا ہے جب جواب نہیں ہوتا ہم نے کہا تھا نا کہ یار میرا بس ایمان ہے اس پر ایویڈنس نہیں ہے بس ایمان ہے اس نے کہا کہ خدا اسے کہتے god of the gaps یہ term ہے god of the gaps یعنی gap ہے نا جہاں پہ جہاں پہ جواب نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہاں پہ god ہے آپ بس کہتے ہیں اچھا یہ کیوں ہے خدا وہ کہتا ہم solution ابھی کہتا ہم research کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا ہمیں جواب مل جائیں گے خدا کی ختم ہو جائے چھٹی ہوگی تو he actually proved تو یہ بندہ جس نے evolution کو creationism کا ایک alternative proof کیا کہ دیکھیں ہمارے پاس جواب آ گیا وہ اس theory کے بارے میں کہہ رہا ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے کہ ایون اتنی robust theory جس کو challenge نہیں کیا جا سکتا دنیا میں ابھی جسے لوگوں نے challenge بھی کیا بہت سے لوگ بڑے بڑے scientists کر بھی رہے ہیں لیکن mainstream scholarship نے اس پر اعتماد کیا کہ ہاں ہمارا یہ واقعی evolution true ہے یعنی it's kind of a fact ایک fact typical term وہ use کرتے ہیں اس کے لئے even law تو نہیں کہنا چاہے لیکن fact وہ کہتے ہیں scientific fact کہتے ہیں اس کو تو وہ یہ اس بارے میں claim کر رہے ہیں تیسرا ہے thomas kun یہ بھی philosopher of science ہے اور یہ اس کی کتاب ہے the structure of science scientific revolutions اور اس کتاب کے اندر اس نے کیا کیا ہے اس کتاب کے اندر اس نے شروع سے لے کے جب سے scientific اس نے scientific science کی history بتائی اور اس نے شروع سے لے کے اب اپنے time تک وہ تمام بڑی بڑی theories کو record کیا ہے جو اب change ہو چکی ہے اور اس نے یہ prove کیا ہے کہ science is a dynamic nature it's a very dynamic nature اس میں اس نے مثال دی copernicus revolution کی copernicus revolution کی آپ پتہ آپ کو بسی کسی چکے اس نے اس نے مثال دی اس کے اندر اس نے کہا آپ کو پتہ کہ شروع کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا observation تھی theory تھی آپ کہہ سکتے scientist کا یہ تھا tolemie بندہ جسے سب سے پہلے یہ idea دیا تھا کہ philosopher بھی تھا scientist بھی تھا اس نے کہا کہ geocentricism کا concept دیا تھا کہ زمین یونیورس کے اندر بالکل center میں کیوں کہا تھا اسے آپ کو کوئی logic سمجھ آتی اس کی اس کے پیچھے بیسک idea واس کہ ایک ایک reason یہ بھی ہے اس کی observation بھی اور ایک reason اس کا یہ بھی تھا انسان اشرف المخلوقات ہے وہ کہتے تھے کہ انسان exist کرتا ہے انسان کی پوری earth کے اندر ایک central place ہے پوری زمین کے اندر سب سے important کونسی creation ہے وہ انسان کی اور ہم کرتا ہے philosophers وہ اکل کی وجہ سے کہتے تھے اکل جو ہے intellect کہتے it's so much valuable چیز science philosophy میں اکل کی اوپر بہت زیادہ data موجود اس پر اس کی ویلیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے اکل کو ایک ڈیوائن چیز سمجھے جاتا ہے اسے کہ انسان ہے اور انسان کیوں اشرف ہے یعنی بہترین ہے کیونکہ اس کو عقل ہے اس کے پاس اور اسی لئے وہ center of the earth ہے اور اس انسان کے لئے پوری کائنات بنی ہے must be in the center of the universe پھر ہوا یہ کہ copernicus revolution آیا ایک بندہ تھا copernicus یعنی scientist تھا اس نے heliocentricism کا concept پیزن کر رہی اس کو بعد میں galileo نے بیسکلی پروف کی اپنی اس کے ساتھ جس کو بعد میں وہ پوری کہانی آپ نے سنی ہوگی اچھا یہ heliocentricism کا concept آئے اور اب جب آپ کو پتا ہے کہ hubble telescope آئی hubble telescope تو انہوں نے کیا پروف کیا انہوں نے یہ دونوں غلط ہے انہوں نے کہ universe کا کوئی سنٹر ہے کیونکہ universe is constantly expanding ہمیں کچھ نہیں بتا کہ universe کی انتہار وہ بھی ہے اس رہے بارے بارے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ this is so much expanding کے مطلب اور ابھی جو نئی thomas james آئی ہے نہیں ٹیلیسکوپ ریسلی دیسیمبر 2021 میں نے نئی پروڈیوس کیے سپیس کے اندر چھوڑیے اب مزید کچھ کچھ نہیں آنا ایسی ہی ہے جیمز سوری جیمز تو اس نے مثال دی جس تو پروڈ جس پروڈ کہ بہت اس نے پوری ریکارڈ کی ہسٹری کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور آپ گوگل کر لیں بہت بڑی بات گوگل کریں تھیوریس 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 آپ کو ساری بتائیں گے یہ لیسٹ ہے یہ لیسٹ ہے یہ چینج ہوگے اور اگین وہی بہری بات ہے عام تور پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ just because it's not workable اور اس فضول اس کا کوئی بیسیز نہیں ہے اینکا مطلب کچھ اور اچھا why science is dynamic basically دو چیزیں ہیں philosophers of کے induction problem scientific method جو ہے basically induction کے اوپر کھڑا ہے induction کیا ہوتی ایک ہوتا deduction deductive reasoning ہوتی inductive reasoning بائدوئی یہ فیلوسفی چیزے آپ کو نا بھی سمجھے کوئی مستہ نہیں کوئی مستہ نہیں آپ کوئی experiment غلط نہیں ہوگا یہ صحیح رہے گا سب کچھ induction نے induction کیا ہوتا 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 میں آپ مثال دیتا ہوتا اس کی practical ہم نے وہ scientific process کیا تھا بسیکل ایک problem تھی اسے کہتے black swan problem میں آپ مثال سے سمجھ اٹھتے بھی ہیں پرندے یہ swans جو ہیں یہ white ہوتے ہمیشہ انہوں نے کیسے determine کیا انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی دیکھا انہوں نے کہ ہمیشہ white swan ہی نظر آتا observation ہوگئی اب انہوں نے ایک hypothesis create کیا hypothesis یہ ہے کہ every swan is a white swan انہوں نے ایک hypothesis create کیا اب انہوں نے مزید observations کی experiments کی ڈھونڈا تلاش کیا کچھ نظر نہیں آیا تو they reached the conclusion کہ ہاں اور scientific theory ایک قسم کی بھن گئی کہ every swan is a white swan inductive logic یہ inductive logic میں بتا رہا رہا اب ہوا یہ after some years کسی South America میں North America میں ان کو black کیا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا hypothesis غلط ہو گیا اچھا اس سے پہلے جب تک وہ white swans تھے تو لوگوں کو white swans ہی نظر آتے تھی یہ نہیں ہوا تھا کہ white swan black بن گئے تھے چیزیں ہوئی تھیں exist ہوئی کر رہی تھے لیکن ہوا یہ جو available data تھا اسی لئے ایک اور science میں مسئلہ ہوتا جسے کہتے problem of under determination آپ کبھی یہ آپ کے لئے جاننا بہت مشکل ہے کہ آپ میرے پاس enough data آگیا کہ میں conclusion نکال سکھوں گے نہیں اسے بہت بڑی problem ہے science کے اندر unless کچھ چیزوں کے اندر کہہ سکتے کہ جی اتنا data آگیا ڈینیس نوبل کھڑا گئے بریٹیس سائنٹس بہت بڑا کیمبریج کے اندر اس کے لیکچرز ہوتے ہیں مر گئے اس نے اس کو چیلنج کر دیا اور بڑی سائنٹس ہیں جنہوں نے ڈاوینین ایولوشن کو دسمانٹل کرنا شروع کر دیا آج بھی question کر رہے ہیں بسی بیسی اسمشن شروع کر دیا بگو سائنٹس کا ہی مزا خاص طور پر جو تھیوریس ہوتے ہیں تو انڈر ڈیٹیمنیشن کی پرابلم ہی ہر جگہ ہوتی سائنٹس کے اندر میں ہوتا یہ کہ اگر اپنے سائنٹیفک تھیوری ڈیویلپ کر دی نا سائنٹس کہتی ہے کہ چیلنج کرے اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ کب میں کنکلوزن تک پہنچ کہ اب یہ ایک پرابر روبست تھیوری بن گئی ہے دوسری پرابلم کیا دوسری پرابلم میں اسے کہتے ہیں the scattered graph problem جیسے یہ کہ آپ پس دو سیٹس آف ڈیٹا ہے اور آپ دونوں سیٹس آف ڈیٹر کو نا ایک بندہ بلکل دیفرن تری تری آرہی ہیں مثال کے طور پہ فیلوسفر سائنس اس کی مثال دیتے ہیں جو یہ جو سیفیس ہے آپ کا جو سپیس ہے سپیس کو کہتے فلاٹ تھا پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سپیس دیٹا وہ ہی تھا اب سمجھا جاتا ہے اور سکولر کہتے ہیں کہ they have the same amount جس دیٹا سے پہلے وہ پریڈیٹ کرتے تھے کہ فلاٹ سپیس ہے اب اسی سے دیٹا سپیس کرتے کہ it's curved اس کی میں آپ بڑی مسئے کی مثال دیتا ہوں ہمارے سر دیتے مثال وہ کہتے تھے کہ آپ نے مینڈک ہے یہاں پہ کھڑا ہے فراغ ہے آپ نے اسے کلاب کیا مینڈک اچھلا مینڈک اچھلا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کیا کھڑا مینڈک کو پکڑا آپ نے اس کی دونوں ٹانگیں کار دی اس کو دوبارہ رکھا پھر آپ نے کلاب کیا اس نے چھلانگ نہیں لگائی آپ نے کنکلیوڈ یہ کیا کہ جب آپ مینڈک کی ٹانگیں ٹانگیں کیا غلط آپ نے کنکلیوڈ کیا اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا اس نے کیونکہ اس نے کیا ٹانگیں کار ٹانگیں اور ٹیا اس نے نہیں جمپ کیا اس کو آواز ہی نہیں آئی پہلے آواز کی پہلے کیسے اچھلا ہے آپ نے ٹچ تو کیا نہیں تھا پہلے کیا آئی آئی یعنی ایک ہی data لیکن آپ کی conclusion کچھ اور میری یہ example science پہلے ہوتی لیکن جیسے آپ کو نے سمجھایا کہ how it works actually جیسے میں آپ کو بتایا کہ مختلف examples یہ دو تین چیزیں مل کے science کو dynamic بناتی changing بناتی ever changing dynamic positive word which means it is changing it is that's the beauty of science you don't need to actually restrict yourself اور وہ کہتے دین کا مسئلہ religion کا مسئلہ یہ dogmatic ہے ایک جگہ پس گیا پس ہیدھر ہی رہے گا پاگے جائے گئے نہیں وہ کہتے science کی خوبصورتی ہی ہے وہ change ہوتی رہتی ہی قرآن مجید کے اندر ہم scientific miracles ڈھونڈ رہتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ جائیں کہ یہ کیا چیز ہے پھر آپ سمجھ سمجھ سب سے پہلے جس ہم نے science کو define کرتے ہیں word نا موجزہ ہم نے بڑا common چلی دیکھیں عام طور پر جب miracle کی بات ہوتی تو کیا basis ہوتی miracle کا مقصد کیا ہوتا challenge کرنا امبیاء کیوں دکھاتے miracles جی challenge کرنا کہ challenge لے کیا ہو اس طرح ٹھیک ہے اگر وہ چیز natural ہے وہ کبھی challenge بن سکتا ہے مثال کے طور پر حضرت سالیح علی السلام کیون قوم نے کیا کہ پہاڑ سے کیا نکال اونٹنی اگر تو کیا ہوتا ہمانتے کبھی وہ mوجزہ ہوتا challenge کیسے کہتا you have to have something that is challenge inherent nature ایک موجزے کے اندر کیا ہوتی ہے challenge ہوتا اگر ہم scientific miracle کی بات کریں اب میں ساتھ ساتھ اپلائی کرتا رہا تو it should challenge right کسی کو بھی challenge کریں non مسلم کو خاص طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر scientific miracle موجود ہے in other words that thing should in some way challenge the ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے agreed نہیں مانتے ابھی بتا دیں یار اب چپ کر جیں گے آپ کی بال نہیں ہے ٹھیک ہے چیلنج تبھی ہو سکتا اچھا یہ challenge تبھی ہو سکتا جب اس کے اندر چار چیزے پہلی چیز it should be supernatural definitely ہم نے بات کی اگر وہ common natural phenomena تو وہ challenge نہیں ملتا supernatural element ہمیشہ موجزے کے ساتھ attached ہوتا ہے جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ نے کافروں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو supernatural یعنی اس کی کوئی scientific explanation نہیں ہو سکتی کوئی natural explanation نہیں ہو سکتی اگر natural explanation ہے تو وہ موجزہ نہیں ہو ایسے ہی ہے آگے چلیں چلیں جی it should not be subjective like the mathematical miracle miracle جب ہوتا ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے لئے miracle نہیں ہوتا وہ ساروں کے لئے miracle یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لئے مثال کے طور شاید miracle ہو دوسروں کے لئے miracle نہ ہو ان کے لئے natural phenomenon اگر ان کے لئے natural ہے تو پھر کچھ لوگوں کے چیلنج ہے ساروں کے لئے نہیں miracle کس کے لئے سچائی تو ہر ایک چیلنج کی بات کر رہے تو it should be for all subjective کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مخصوص لوگوں کے لئے ہر ایک کے لئے نہیں مثال کے طور پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا موجہ دکھاتے جو اس زمانے کے اندر تو سپر نیچرل تھا لیکن آج اس کی ہمارے پاس ایکسپینیشن آجائے کیا ہم اس کو موجہ کہ سکتے ہم کہیں گے وہ ان کے موجہ موجہ نہیں بائی نیچر میرکل مست بھی کیونکہ اس کا مطلب بائی نیچر میرکل نہیں تھا صرف ان کے پاس نیچر کی کمی نالج نہیں تھی ایسی ہے نیچ مثال کے دور پر اگر آج جہاز جو ہے وہ 7th century arabia کے اپر اڑا کے لے جائیں کسی تیلیپورٹ کر اپنے آپ کو یا کسی ٹائم مشین کے واپس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کیا کریں کہ جہاز اڑھا دیں تو ان کو کچھ لوگ اس کو موجزہ مان لیں لیکن مجھے اب ان کی موجزہ اس لیے بن گیا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا لیک ایرم نہیں تھا ایسے ہی ہمیشہ موجزہ کیا ہونا چاہیے سبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے میں آپ مثال دیتا ہوں جن کے موبائل میں قرآن مجید موجود ہے رکھ کھولیں جلدی سے اگر کھول سورہ بقرہ 286 آیا تھا ان در میڈل ون فورٹی آیت بنتی اور ون فورٹی آیت میں اللہ اس کا ترجمہ اگر آپ پس دیکھیں اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ کو میڈل نیشن بنایا کیا بنایا آپ میڈل نیشن درمیانی نیشن وست کا مطلب کیا درمیان اللہ نے سورہ بقرہ حالان کتی بڑی سورت 286 برس اس کے بالکل درمیان اللہ آگے بھی کہہ سکتے بیچھے بھی کہہ سکتے لیکن اللہ نے میڈل میں جا کے ہوئے کیا کہ آپ میڈل نیشن درمیانی امت ٹھیک ہے وست وست کہتے درمیان ہے کیا میرے میرے اس کو میتھمیٹیکل میرے کل کھا جاتا ہے اور اس پر بقاعدہ کتابیں لکھی میں پاس تیسز موجود ہیں ایسے جن کے در بقاعدہ میرے موجود ہیں انہوں نے اس طریقے سے کلکولیشن کی اور بڑے ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے چیزیں ثابت کی ہیں پلاس مائنس کرتے رہے تو اب میں انٹریسنگ بات بتاؤں آپ آپ کو پتہ کہ ہمارے مختلف سکولز آف تھوٹ ہر سائنس کے اندر مختلف سکولز آف تھوٹ ہمارے فق کے اندر مالکی حنفی شافی حملی افیر عقیدے کے اندر ہمارے بس سلفی اشعری معتزلی اس طرح سکولز آف تھوٹ اس طرح سورہ بقرہ آیت آیات 286 ہے ہی نہیں وہ 285 ہے 287 اب اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کہ قرآن مجید کم ہو گیا ایسا نہیں میں بتاتا ہوں کیسے میں اس کو ایک اور مثال دیتا سورہ فاتحہ کھولے آپ لو قرآن مجید میں آپ سمجھ آ رہے گی کہ قرآن کم نہیں ہوتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن just to tell you کہ why it is different سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہے 7 ہے گینے کتنی ہے اس پر آپ قرآن پر ہے بسم اللہ والی بات بات میں کرتے ہے نا ہاں کتنی ہے 6 ہے نا 7 آپ قرآن میں 7 ہے آخر 6 لکھا سکس لکھا ہے بسم اللہ کو بات لکھا بات آپ کاؤن کرنا شروع کریں بسم اللہ کو بات لکھا بات اگر آپ کاؤن کریں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد وییاکا نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ انعمت علیہم غیر المغضوب سکس منتی الحمدللہ بسم اللہ کو اگر آپ ڈالیں تو پھر سیون منتی ہیں اس لئے آپ دیکھیں بسم اللہ کے آگے لیکن باقی صورت کے آگے نہیں لکھا صرف صورت فاتحہ کے آگے لکھا ہے حالان کہ باقی صورت میں ڈال ہے اگر آپ صورت بکرہ کے اندر بسم اللہ ایڈ کر دو پھر ٹو ایڈ سکس کتی منتی ہیں ٹو ایڈ سیون بن جاتی ہے ایک بڑھ جاتی ہے کی نہیں یہ جو آیات کام پر ختم ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تھی اسی لئے بعض علماء ہمارے ہمارے ہم لوگ جو ہیں کیونکہ قرآن نے کہا دی حدیث میں آگے قرآن کہتا ہے سبع المثانی سبع المثانی سبع المثانی کہا جاتا ہے سات آیتوں والی بار بار ریپیٹ ہونے والی صورت سورہ فادیہ کو قرآن خود کہتا ہے اور حدیث میں بھی سات آیتیں مینشنڈ اب جب ہم ریل میں دیکھتے نہیں تو علماء ایک اچھا بلشت ہوتے جگہ پر آیت مل جائے گی کسی ایک جگہ پہ اب سوال ہے اگر یہ بقاعدہ کلیم ہے جو میرا پیپر ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کے اندر میں نے بقاعدہ ریفرنس دی ہیں کن لوگوں نے اس کو سائنٹیف میریکل کا اب ظاہر یہ میریکل بھنتا نہیں ہے سائنٹیف ہے ہمارے میریکل ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ میریکل ہے آج بھرتے وہ اچھا بلاک ہو صلی اللہ سلی اللہ کل ہل کسی بھائی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے جب سے پہنے اس پج مجھے اتنی ویڈیوز آئیت آئیت جس جنب وہ جناب مجھے اسی طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں ریکمینڈیشن آ رہی ہیں بلاک خوالز بروڈ فرم دا قرآن مجھے پوڑا نہیں کس نے ثابت کر دی ہے کون سی آیت ہے جس میں بلاک خوال ثابت ہوتے لوگوں نے پروف کیا ہوا تھا یہ ایسا ہے ایسا ہے تو ہوا یہ کہ وہ میں نے جب دیکھا تو اس طرح کی آیات کا مطلب تھا اب صحابہ کے نزدیک میرے کل ہے لیکن صحابی کے نزدیک وہ چیز میرے کل نہیں ایسا ہی ہے نا but it should be for all right by in the fundamentally ایک چیز فر سارو کے لیے ہونا چاہیے اچھا آگے جو میں خواہلہ 5 minutes رہ گے 3 minutes رہ گے میں جس conclude کرتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے discussion کرنے بھائلی third number it must not be unique to the tradition that claims its supernatural aspect such as the shape of the earth iron core mountains have roots light of sun and moon miracle جو ہونی چاہیے miracle تب بنتا ہے قرآن مجید کا اگر وہ بات صرف قرآن نے کی اور قرآن سے پہلے کسی اور نے وہ بات نہ کی ایسے ہی ہے نا miracle تو تب بھی بنا گا کہ وہ supernatural aspect جس نے claim کیا صرف اس نے کیا ہو کسی اور نے نہ کیا ہو اگر اس سے پہلے اور لوگوں نے بھی claim کر دیا ہو پھر وہ تو پھر miracle اس بندے کا مندر جس سب سے پہلے کہا تھا سمجھا رہی ہے بات کی نہیں میری نہیں سمجھا رہی مزال کے دور پہ فلائٹ کرتے ہیں اس کا پتہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں زمین سیدھی یہ بالکل فلائٹ ہے اور کچھ کیا کہتے ہیں spherical ہے ٹھیک ہے نا اچھا جو ایتھ زمین جو ہے وہ spherical یعنی جو زمین آپ کی گول ہے آسان الفاظ میں لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں دیکھیں اللہ ترنے مجھا ہے وَالْأَرْضَ وَمَا دَحَا وَالْأَرْضَ کیا ہے آئیت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ وہ دو ورڈ دحیا اللہ نے دحیونیوز کیا ہے دحاہا جس کا مطلب بسکلی گول بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے پہلے ہی قرآن مجید میں کہا دی ہے کہ یہ ہے تو دیکھیں آج ہم نے پروف کی مطلب کئی سالوں بعد جا کے پروف ہوا جو کپرنکس ریولویشن اور حبل سکوپ آئی اور یہ ساری چیز ہوئی اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ زمین کیا ہے وہ گول ہے کہتا ہے یہ سائنٹیفک میرے کل ہے آپ بہت دیفتے ہیں یہ مثال بھر آلموس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی مثال لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات کہ یہ جو زمین کے گول ہونے کی باتیں انشینٹ گریس میں موجود ہیں انشینٹ گریس جو تھے یہ ان کی تھیوریز بھی ہیں وہ کہتے تھے کہ زمین گول ہے یہ صرف اسلام نہیں پہلے مزے کی بات ہے تو رات کے اندر اگر آپ دیکھیں اس میں بھی یہ انشینٹ ہے مجورٹی کا کہ this is actually the earth was actually round spherica number of لوگوں نے اس سے پہلے کلیم کر چکے مطلب قرآن نے صرف قرآن سے ثابت ہو بھی جائے for example اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کر بھی دیا ہو تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم نہیں ہے یا پھر قرآن کا کلیم نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہو گیا کلیم it should be for all یعنی یہ وہ ہو اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ جو ہے نا iron core کے بارے میں آپ نہیں بھی پڑا ہوگا کہتے ہیں iron core جو ہے نا اگر آپ اس کا بڑا interesting phenomena by the way آپ نے پتہ نہیں پڑا کے نہیں وہ کہتے ہیں iron core جو ہے نا جتنے amount of iron ہماری زمین پہ موجود ہے نا اس کی ہمارے پاس کوئی explanation نہیں ہے واقعی نہیں ابھی تک نہیں ہے ہو سکتا اب تک آگی ہو but میری علم میں جب تک last time میں نے research کی تھی اس time کوئی ہمارے پاس explanation نہیں تھی اس کی کہ جتنا amount of iron ہمارے پاس زمین میں موجود ہے اس کی core کے اندر اس کی کوئی ہمارے پاس logical explanation نہیں ہے کیونکہ iron بننے کے لیے جو temperature ہمیں چاہیے نا جس temperature سے وہ iron بنتا اتنا iron ہوگا اگر وہ temperature ہوتا اس وقت جب earth form ہوئی تھی نا تو ہماری earth جو ہے نا بلاس کر جاتی ہے سروائی بھی نہ کر پاتی number of reasons اس کے بارے لہے آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا فیزکس کے آپ لوگ ہیں میں کیوں بتا رہا ہوں بینیویز اب وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ سورہ حدید میں اللہ کہتے ہیں ہم نے حدید لوہے کو آسمان سے انزلنا کا بتا ہے نازل کرنا جس طرح پانی نازل ہوتا ہے ہم نے نازل کیا تو انہوں نے کہا basically یہ آسمان سے یہ کوئی آسمان سے نازل ہوا ہے یہ اس ارث میں نہیں تھا پہلے اور کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے انزلنا کا بتیوز کیا اور سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ زمین کے اندر نہیں ہو سکتا there is no reason for that justification hence it's a scientific miracle لیکن آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ آئرن باہر سے آیا آسمان سے یہ نہیں کاؤسمو سے یہ سپیس سے آیا یہ انشنٹ بریس کے اندر بھی موجود ہے کئی ٹیکس موجود ہیں جن کے اندر یہ چیزیں منشن ہیں انہوں نے کہی تیوریس تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئرن باہر سے آیا the problem is again اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں mountains have roots اس کا مطلب یہ قطل نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جو بات کی اس کی امیت نہیں ہے نہیں اس کی امیت ہے اس کے مقاصد کچھ اور آگے اس کی reasons بتائیں ہیں کہ اللہ نے جب یہ باتیں natural phenomena کی بات کرتے ہیں آسمان اور زمین کے پہاڑوں کی اللہ کے مقاصد کے وہ علماء نے بیان کی ہیں اور اللہ چاہتے ہیں ہم اللہ چاہتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں facts میں حضرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہماری اعتماد اور یقین میں زیادہ پختہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو صرف اس کے اوپر الائنی کر سکتے ہیں جو ہماری اپروچ تھی نا کہ اگر ہمیں science کرے گی تو ہم مانیں گے science تو مانیں گے science کرے گی تو چیز ہو جارہاں کل کو last بات انشاءاللہ یہ کرتا ہوں انشاءاللہ اور ہم اس پہ conclude کر لیتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں تو it should be miracle should be it shouldn't be unique to a tradition and last but not the least it shouldn't be time bound دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ یہ time اس time کے لیے ہم کہتے ہیں یہ miracle ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 1400 سال بعد ہم نے discover کیا ایک discovery جو قرآن نے پہلے ہی mention کر دی تھی 1400 سال پہلے science نے آج discover کیا تو ٹھیک ہے ایک بندہ کہے گا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آئیے آپ ایسا کریں کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے تیرہ سو سال پہلے جو discoveries ہوئی تھی یا پھر یعنی آج سے سو سال پہلے جو discoveries ہوئی تھی ہزار سال پہلے وہ بتائیں وہ بھی قرآن نے mention کی وہ کہاں پہ اچھا اس سے پہلے جو وہ بھی mention ہے قرآن میں وہ بھی دکھائے پھر ہوگا کیونکہ ہم نے کہہ دیئے کہ موجزہ جو ہوتا ہے throughout ہوتا ہے تو وہ پھر کہے گا کہ اچھا اگر آج scientific facts prove کر رہی ہے تو پھر سو سال دوہزار سال پہلے بھی تو کرنا چاہیے تھا یعنی ہزار سال پہلے بھی تو ہونا چاہیے تو اس کو prove کر کے دکھائیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا multiple problems ہے اس میں دیکھیں خلاصہ یہ ہے انشاءاللہ اور بات ہم ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ کوئی ہمارا ایمان صرف وہ ہے جو نبی نے بتا دی قرآن مجید میں اللہ نے جو حقانیت بتا دی وہی ہمارا ایمان اور وہی روبست چیز ہے اگر ہم science کے پر کھڑے ہوگے اگر science کہے گا تو مانیں گے تو آپ دیکھیں ایک وقت آئے گا science نے move on کر جانا ہے اور ہم یا تو پھر کیا کریں گے قرآن مجید کی آیات کو بدل رہے ہوں گے بار بار اس کا meaning نہیں اصل مطلب یہ نہیں تھا یہ تھا اور اپنے آپ کو بلٹل کر رہے ہوں گے اپنا مزاق اڑبا رہے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایمان چھوڑ دیں گے ایسا ہوا ہے ایک بندے نے اس بنیاد پہ دین چھوڑ دیا اس نے کہا یہ کیا بات ہے یہ science چینج ہوگی اب میں قرآن کو بھی چینج کروں وہ عزیوم کر کے بیٹھا تھا قرآن نے science کے پر بھی بات کی ہے ایکچول میں ایسی ایکزامپلز موجود ہے لوگ بچارے نہیں ہوتے ایمان نہیں ہوتے کیونکہ the reason why they actually believed in قرآن was because of science science changes science dynamic اس نے کہا اس کو پروائی نہیں کسی چیز کی it's running اور ہم قرآن کو لے لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دیکھیں حق جو ہے نا truth وہ کبھی چینج نہیں ہوتا حق یہی ہی رہتا ہے نا اور science ever changing ہے آپ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ever changing سے ایک certain چیز جو کبھی چینج نہیں ہوتی اس کو پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کتی illogical بات ہے لیکن آپ آپ اسے benefit اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی چیز ایسی ہے اس کی علماء نے principle بنائے ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا کچھ علماء نے کچھ جگہ آتی ہیں جہاں سے آپ science کا benefit لے سکتے ہیں وہ ابھی time نہیں ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا دوبارہ تو یہاں پر مزید اس پر discussion کریں گے تو time's up انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدی کشد و لا الہ انتا استغفر و توم ویدی رزاک اللہ خیر آپ کی سب کا